پلیس کی ناکابندی دو ہفتے بعد بھی اسپیتالوں میں علاج مولیجہ بدترین تاکتل سے دوچار مختلف امراض میں مبتلا مریض علاج نہ ملنے پر دربدر حکومت کا معمول کا علاج بحال کرنے کا اعلان بھی سچ ثابت نہ ہو سکا سپیشلائز ہیلڈ کی ناقص پلاننگ سے علاج مولیجہ کی پراہمی تاکتل کا شکاہ ہو موجودہ دور حکومت نے عدویات کے قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ گزشتہ دو سالوں میں چھ بار عدویات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا میڈیگر سٹورس پر عدویات کے قیمتیں آسمان سے پاکتے کرنے لگی قیمتوں میں اضافے کے باعث عدویات شہریوں کی پہنچ سے دور وزیراعظم عمران خان نے بھی عدویات کے قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا تھا دریب کی جانب سے اب تک عدویات کے قیمتوں میں کمی نافتی جا سکیں یوٹلیٹی سٹورس کورپریشن آف پاکستان کی انتظامیہ کی ناہلی شہر کے یوٹلیٹی سٹورس پر دالوں کے قیلت کو دو ہفتے گزر گئے انتظامیہ کی جانب سے خریداری کے ٹینڈر نہ ہونے پر ویر ہاؤس میں دالوں کا سٹاک ختم ہو چکا ہے ملازمین کا موقع شہروں کا حکومت سے یوٹلیٹی سٹورس پر زیادہ سے زیادہ اشیاء کی پراہمی کا مطالبہ وزیراعظم کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر لوگ ڈاؤن کے دوران پرائیوٹ سکولوں کی فیسوں میں 20 فیصد کمی کا اعلان پرائیوٹ سکول دو ماہ کی اکٹھی فیس نہیں لیں گے پرائیوٹ سکول 20 فیصد ریایت دینے کے پاہ بند ہوں گے سوئی ناؤڈرن گیس کا سارفین کے دو ہزار روپے تک کے بل اکسات میں جاری کرنے کا اعلان گھر ایلو سارفین کے مارچ کے مہینے کے بل کے اکسات میں جاری کرنے کا آغاز مارچ کے بل بینک میں تین اکسات میں جمع کروائے جا سکتے ہیں تین اکسات میں بل بسولی کے لیے بینکوں کو ہدایات جاری کرتی تھے کسی بھی قائدی کو جے لانے سے پہلے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا لاہور پولیس جیل لانے سے پہلے سرکاری اسپتالوں سے کرونا ٹیسٹ کروائے جن قائدیوں کی ریپورٹس منفی آئے گی صرف انہیں جیل میں رکھا جائے گا آئی جیل خانہ جات کی ہدایت پر کیمپ جیل نے سی سی پی او کو مراسلہ جانے کر دیا انٹرنیشنل ٹینس کورٹ میں قرنٹینہ سنٹر قائم قرنٹینہ سنٹر میں ایران سے آنے والے سرسر زائرین کو رکھا گیا ہے زائرین میں باون مرد دست خاتین اور پانچ بچے شامل ہیں تمام زائرین کے کرونا ٹیسٹ ملتان میں کیے گئے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کی آگاہی اور تفریق کے لیے ڈولفن سکوٹ کا انوکھا طریقہ ہاتھوں میں گٹار تھام کر سرکی دھونے چھیڑتے رہے اسپی ڈولفن آئیشہ بٹ کی قیادت میں انٹی رائیڈ ڈولفن سکوٹ نے گھر گھر جا کر شہریوں کو آگاہی دی گلی محلوں میں بچوں میں تہائی کو کینڈیز تقسیم کی اسپی ڈولفن کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تاکی پلاہی داروں کی راشن تقسیم کرنے کی درخواست کو چوبیس گھنٹوں میں نمٹانا ہوگا راشن کی تقسیم پر پابندی کے بجائے ریگولیٹ کیا گیا ہے ریلیف کمیشنر پنجاب آبائی حیات کے حکمات کہتے ہیں کہ کرونا کے باعث راشن ڈسٹریبوشن کے عمل کو ریگولیٹ کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے نے چوبیس ہزار فیملیز کو راشن فراہم کیا راشن تقسیم کرنے کیلئے حجوم اکٹھا کرنے پر پابندی آیت کرتی گئے شہر قلعہ کے اکپی علاقے کو بحال کرنے کا منصوبہ ریم مارکٹ کو ختم کرنے کا تنازع حل ہو گیا والک سیٹی آثورٹی اور تاجروں کے مابین معاملات تیپ آگے تاجروں کو کالا شاکاکو جیٹی روڈ پر جگہ دی جائے گی پراویٹ ہاؤزنگ سوسائٹی نے جگہ دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی فرنٹ پر دکانے اور اقب میں ٹرک اڈا بنایا جائے گا بادامی باگ سے ٹرک اڈا بھی منتقل کر دیا جائے گا ڈرگ ٹیم کا غیرمیاری ہینڈ سینٹائزر بنانے والی فیکٹری ویچاپا ہزاروں لٹر غیرمیاری سینٹائزر ضائع کر دیا پروڈکشن بند کے وادی ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر شوکت فہاب کہتے ہیں ساری پایا گیا ان کے خلاف سخت کا روائی ہوگی سرویس ٹیشن کے لیے ریسائیکل وارٹر پلانٹ ناقص کوالیٹی دینے کا معاملہ محمد عثمان برادر انجینئرنگ ورکرز کے مالک کے خلاف ڈگری جاری سارف عدالت نے پلانٹ کے قیمت اور ایک ہزار اوپے جرمانہ درخواست پسار کو ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا صبح وزیر خوراک سمیلہ چودری نے استیفہ دے دیا محکمہ خوراک میں اسلحات نہ کرنے کا الزامات لگائے گے بے بنیاد الزامات پر منصف سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں سمیلہ چودری کے استیفہ کا مطل وزیر اعلیٰ سے سمیلہ چودری کا استیفہ منظور کر لیا سابق سیکیٹری خوراک نسیم سعادی کو سابق داریکٹر پورٹ زفر اکبال کو ایس بی کر دیا جبکہ متعدد افسران کو گریڈ اٹھارہ میں ترقی دیتی شبر زہدی کی اعزازی طور پر چیئر مین ایف بی آر کی تقرری ختم گریڈ بائیس کی افسر نوشین جاوید امجد چیر پرسن ایف بی آر تائینات وپاکی گابینا نے نوشین جاوید امجد کی چیر پرسن ایف بی آر تائیناتی کی منظوری دے دی شبر زہدی پہلے ہی غیر مہینہ مدت کے لیے رخصت کرتے کرونا کے پیشن نظر چوہدری پرویز علاہی کا اہم اقتام گیارہ رکھنی آل پارٹی مشاورتی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی وبائی صورتحال اثرات کو کم از کم کرنے کے لیے اختامات کا جائزہ لے گی سپکر چوہدری پرویز علاہی اس کمیٹی کے کمینئر ہو گئے گورنر پنجاب نے ٹیلی راشن ہیلپ لائن قائم کرنے کا اعلان کر دیا نائن الیون کی طرح کرونا نے بھی دنیا بدل دی ٹیلی میڈیسن سسٹم نہاید کامیاب سے جربہ رہا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا یو ایچ ایس میں خطاب یونیورسٹی نے انٹی سپٹک ٹرنل کا افتتاح کر دیا پروپیسر ڈاکٹر جعوید اکرم بولے پروٹیکٹ پاکستان کرونا پر ریسرچ شروع کری جا رہی ہے کرونا وائرس نے سپر پاور ہونے کا میار بدل دیا سپر پاور اور سپر پلین صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں چودنی شجاعت حسین کی گفتگو کہتے ہیں ایٹم بم مزائل سب بے سودھے عالمی طاقتیں مل بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کرے اور کھرب اور ڈالر سہتیامہ پر خرچ کرے ایٹم بم مزائل کرونا کے خاتمے میں مدد نہیں کر سکتا قیادت کی ہدایت کے مطابق کٹس تقسیم کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان کے پروپیشنلز کو سلام پیش کرتے ہیں خاجہ سلمان رفی کی گفتگو بولے پہلے فیس میں دس ہزار کٹس تقسیم کر دی گئی کرونا سے مقابلے کے لیے وفا کیوں صبائی حکومت کی تیار ہی نہیں تھی خاجہ امران نظیر بولے سکرننگ کا دائرہ بڑھانے بغیر درست ریکارڈ سامنے نہیں آئے گا خام میں تعریف کا جذبہ بھی بیدار کرنا چاہیے دفتان والے معاملے پر غلط ہی کی تھی ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے تک مریض کو الگ رکھنا چاہیے مصبت کیس والے کرونا کے مریضوں کو ایک اٹھا رکھا جا سکتا ہے کپٹن ریٹائر محمد اسمان کی سیٹی فارڈی ٹو کے پروگرام سیٹی اٹھن نے گفتگو بولے کرونا کی علاوات پر ہر شخص کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے سرکاری طور پر کرونا کے مریضوں کا ٹیسٹ فری کیا جا رہا ہے کرونا کی علاوات پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں وائس چانسلر ٹنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی کا لیڈی اچسن اسپتال کا دورہ وائس چانسلر پروفیسر اجاز حسین ریجسٹرار کے ای ایم یو پروفیسر عزکر ناکی ہمراہ تھے ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر طاہر حلیل نے بھی لیڈی اچسن اسپتال کا دورہ کیا وائس چانسلر نے کرونا کے حوالے سے کیا گئے انتظامات کا آجائز ہا لیا گورنر پنجاب سے اس طرح سنٹرل پنجاب اجاز احمد چودنی کی ملاقات صبح پنجاب میں کرونا وائرس کے حوالے سے مجموع صورتحال پر گفت ہوئی گورنر پنجاب بولے حکومت بہترین اختامات اور ہم ممکن وسائل بروے کارنا رہی ہے مہیر حضرات غریبوں میں راشن تقسیم کرنے میں برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے التباہ کے لیے بلدیاتی ایک 2019 میں باقاعدہ ترمیم کرتی گئی بلدیاتی ایک 2019 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کا سہارہ لیا گیا آرڈیننس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں منظوری لی جائے گی کرونا کے باعث بلدیاتی انتخابات کے التباہ کا فیصلہ کابینہ نے کیا سیکرٹری بلدیاتی ڈاکٹر احمد جعوید قاضی کی وظاہر ایک جانب کرونا وائرس تو دوسری جانب معاشی بدحالی کا خطرہ تاجی برادری میں معاشی استراب بڑھنے لگا مختلف مارکٹوں کے تاجروں اور صدور کی لاہور چیمبر آمد صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات حکومت سے مخصوص وقاض میں مارکٹس بازار کھولنے کا مطالبہ کر دیا عرفان اقبال شیخ پولے صوبائی اور وفاقی حکومت سے بات کریں گے قوم کو کرونا کا ساتھ ساتھ بھوپ و افلاس سے بھی بچانا ہے منحاجی نیورسٹی لاہور کی جانب سے سنکھڑ مستحقین میں کھانا تقسیم وائف چانسلر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اور ڈی جی پورڈ عرفان نواز میمن نے کھانا تقسیم کیا جبکہ نائب صدر انجمن تاجران ملک عرفان سونی نے تین سو مستحقین کے گھروں میں راشن پہنچایا اے ای ٹی فانڈیشن سکول کی جانب سے بھی پانسو گھرانوں میں راشن تقسیم ادھر اے ای ٹی فانڈیشن سکول اٹاری سروپا کے ذریعہ تمام پانسو گھرانوں میں راشن اور ایک وقت کا کھانا تقسیم کیا گیا اور لیجنڈ ادھکار کومیڈی کنگ امان اللہ خان کی رسم چہلم پیرا گھون سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی میدہ پرہن کی روحے کے سالے ثواب کے لیے کوان خانی اور دعا کی گئی ماروش ٹیج پروڈوسر سخی سرور بٹ نے امان اللہ کی قبر پہر خود نہ لگایا موسیقی